اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں عیسائی اپنی لڑکیوں کا کمارہ پنچک کرنے کے لیے 21 دن تک ان کو مرتے کے ساتھ کیوں سلاتے ہیں یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ میرا نام مریم ہے اور میری بہن کا نام شاہین تھا ہم لوگ عیسائی تھے پر ہمارا خاندان ساری زندگی دوسرے خاندان سے الگ ہی رہا یعنی ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں ہمارے اردگرد ہمارے جیسے لوگ نہیں رہتے تھے اس لیے ہماری آلتیں بھی ان لوگوں کی طرح نہیں تھی اور ہمیں اپنا آپ بلکل ہی نارمل محسوس ہوتا تھا لیکن پھر ہمیں یہ گھر بیچنا پڑا اور ہم اپنی کالونی میں جا کر رہنے لگے میرے بابا کا کہنا تھا کہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور اب ان کی شادیاں بھی کر رہی ہیں شادی ظاہر ہے اپنے لوگوں میں ہی کرنی ہے اس لیے اپنے لوگوں کے قریب رہنا چاہیے تاکہ ان کے رشتے آئیں ورنہ ان کے لیے رشتے تلاش کرنا کافی مشکل ہو جائے گا میرے بابا کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو سارے مل کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتے تھے اس لیے اب وہ اکیلہ بلکل بھی رہنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو ہم دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی اور میرے بابا کی خواہش تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن پر ہو جائے ویسے تو ہم میں ایک سال کا فرق تھا لیکن ایک سال کا فرق بھی کوئی فرق تھوڑی ہوتا ہے ہم دونوں ایک جتنی لگتی تھی شاہین بہت ہی عجیب طرح کی لڑکی تھی وہ تھی تو میری بہن لیکن اس میں میری جیسی کوئی بھی حرکت نہیں تھی وہ بہت زیادہ مو پھٹ تھی اور کسی کی بھی بات نہیں مانتی تھی خوبصورت بھی تھی شاید اسی لیے اسے اپنے اوپر غرور بہت زیادہ تھا اپنا بہت خیال رکھتی تھی گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی پڑھائی میں اچھی نہیں تھی پر نکل کر کے پاس ہو جاتی تھی مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ جو ڈگری میں نے اتنی محنت کر کے حاصل کی وہ اس نے نکل کر کے حاصل کر لی پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم لوگ واپس اپنی کالونی میں آ گئے یہاں ہمارا پرانا گھر بھی تھا جس میں ہمارے ہی رشتہ دار رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا ہے یہ لوگ ہمیں قرائے بھی دیا کرتے تھے گھر کی حالت انہوں نے کافی عجیب کر دی تھی آج گل کام تھے لیکن میری بہن کوئی کام نہیں کرتی تھی لیکن ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا باقی تھا ایک ہی گھر میں دو بھائی تھے جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا تھا بابا نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہوگی دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جائیں گی ساتھ رہیں گی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی پر میری بہن تو میری گھر میں رہ کر بھی میرا سہارا نہیں بنتی تھی تو سسرال میں اس نے میرا کیا سہارا بننا تھا پھر بھی تھی تو میری ہی بہن کم سے کم میرے ساتھ کچھ غلط بھی کرتی تو اسے احساس تو ہونا تھا کہ یہ میری اپنی بہن ہے ہم لوگ یہاں پر آئے تو ہمیں ویلکم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی جس میں ساری کلونی کے لوگ شامل تھے اور یہ شام کے بعد رکھی گئی تھی ہم لوگوں کو چوک میں اکٹھا ہونا تھا یہ چوک محلے کے اندر ہی بنا ہوگا تھا کوئی سڑک پر نہیں بنایا تھا اکثر لوگ یہاں فنکشن وغیرہ کیا کرتے تھے اور یہ ساری کلونی کا چوک سمجھا جاتا تھا ہمارے لیے اس تقبالی کا پارٹی رکھی گئی تھی اس میں شربت اور کیک بھی تھے سب کی خاطر توازہ کی جا رہی تھی ہم لوگ بڑے خوش تھے شاہین تو ایسے تیار ہو کر آئی جیسے اس کی شادی ہو رہی ہے سب لوگ ہمیں دیکھ کر کافی متاثر ہوئے کہ لڑکیاں تو بہت پیاری ہیں لیکن جب ایک لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ گئی تھی تو ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اس نے کہا کہ یہاں پر تو ایک رسم بھی ہوتی ہے بس اس رسم کی وجہ سے ہی لڑکیاں شادی سے ڈرتی ہیں ورنہ شادی کرنے کا شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے اس نے یہ موضوع شروع کیا جب شاہین نے اس کو بتایا کہ وہ شادی کرنے والی ہیں اور ہمارے لیے رشتہ بھی تلاش کر لیے ہیں اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے رشتہ جن سے ہو رہا ہے وہ ہمارے بھی دور کے رشتہ دار ہیں میں نے کہا کہ وہ کیسے لوگ ہیں مجھے تو فکر تھی لیکن شاہین کو تو صرف شادی کا شوق چڑھا ہوگا تھا اس لڑکی نے کہا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں دونوں بھائی ہیں اچھے انسان ہیں ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی میں نے پر انہوں نے شادی کے بعد ایک رسم کروانے کا شورڈ ڈالا ہوگا ہے وہ یہاں پر لوگ نہیں کرواتے پر وہ لوگ تو ضرور کروائیں گے وہ امیر ہیں تو تم شادی سے انکاری ہو جاؤ گی پھر سب کہیں گے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اسی لیے میں تمہیں نہیں بتاتی تم اپنے ابو سے پوچھ لینا ہو سکتا ہے کہ تمہارے امی ابو انکار کر دیں کیونکہ وہ تو ساری زندگی یہاں رہے ہی نہیں نہ ہمارے سرکل میں سے ہیں تو شاید ان چیزوں کو نہ مانتے ہوں میں نے کہا کہ ہمارا رہنا سہنا بلکل مسلمانوں جیسا ہی ہو گیا تھا وہاں پر میری ساری دوست بھی مسلمان ہیں ہم ان کی شادی وغیرہ میں بھی جاتے تھے مجھے اس لڑکی نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے انسان جہاں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے اور ضروری تو نہیں کہ آپ خود کو اتنا زیادہ سخت کر لیں گے اپنی رسموں کے علاوہ کسی اور کی رسموں کو بھی کچھ سمجھیں لیکن یہ رسم کوئی ایسی رسم نہیں جو ہر جگہ ہوتی ہے یہ صرف اسی کالونی میں منائی جاتی ہے کیونکہ یہ پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے بات تو وہی ہے جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ لڑکی شادی سے پہلے کماری تھی یا نہیں یہ بات سنکا شاہین کے کان کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ کیا مطلب یہ کیا بات ہوئی اس نے کہا دیکھو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے یہی رسم ہوتی ہے جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو عورتیں یہ بات جاننے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ یہ لڑکی شادی سے پہلے کماری تھی یا نہیں اور یہ بات آرام سے پتا چل جاتی ہے لیکن لوگ اس کو جاننے کے لیے عجیب و غریب قسم کی رسموں کا سہارا لیتے ہیں یہ رسم بھی کچھ ایسی ہی ہے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی عجیب ہے اور جن کے گھر میں تمہارا رشتہ کروا رہے ہیں انہوں نے خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ رسم کروائی تھی تو بہو کو کیسے چھوڑ دیں گے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ذرا مجھے تفصیل سے بتائے وہ کھڑے کھڑے بات کر رہی تھی اور میوزک کی آواز کی وجہ سے ٹھیک طرح سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا میں نے اس لڑکی کو کہا کہ وہ ہمارے گھر آئے کسی دن بیٹھ کر بات کریں گے اس نے کہا کہ وہ ضرور آئے گی پارٹی ختم ہو گئی ہم اپنے اپنے گھر آگئے شاہین کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی ذرا سی بھی نہیں اپنے ہی دنیا میں مصروف رہتی تھی لیکن آج خود سے مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ کیسی الٹی سی دی باتیں کر رہی تھی تم ذرا امی سے پوچھو کہ ایسا کیا ہے کیا سچ مچ میں کوئی عجیب رسم ہے میں نے کہا کہ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے اگر ہمارا کمارا پنچ چک کرنے کیلئے کوئی رسم کریں گے تو ہم نے کونسا کوئی غلطی کی ہوئی ہے جو میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے ویسے بھی جب ایک انسان دوسرے انسان کو کہ قصہ کہانی سناتا ہے تو وہ اپنے پاس سے دو چار لگا دیتا ہوگا کوئی عام سی رسم جیسے شادی میں رسم ہوتی ہے اب تو گھر میں بھی شادی کی بات ہونے لگی تھی اور ہمیں لڑکوں کی تصویریں بھی دکھا دی گئی تھی دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا بہت خوبصورت تھا اور دوسرا مناسب شکل کا تھا اسی طرح ہماری تصویریں بھی ان کے گھر بیجی گئی تھی اور اب انہوں نے یہ تیہ کرنا تھا کہ کس بیٹے کے لیے ان کو کونسی لڑکی پسند ہے لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں ایک دفعہ دیکھنے بھی آ رہے تھے میری بہن بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی لیکن میں اتنی زیادہ خوبصورت تھی نہیں تو لگتی کیسے موپر میک اپ کر کے بیٹھ جاتی تو میری اپنی ہی شکل تو نہ ہوتی اس لیے جیسی تھی ویسی ہی ان کے سامنے چلی گئی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دو دن کے بعد فائنل بتا دیں گے اور اس بات کے بارے میں کسی نے برا بھی نہیں منایا کیونکہ بچوں کی شادی کا معاملہ ہو تو کوئی جلدی جلدی فیصلے نہیں کرتا لیکن اس بیچ بہت کچھ عجیب ہوا میں نے اپنی بہن کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس کے دراز میں سے کچھ ملا جسا دیکھ کر میں حیران رہ گئی یہ اس کا ایک چھوٹا سا دبا تھا جس کے اندر وہ زیور رکھا کرتی تھی میری کچھ چیزیں نہیں مل رہی تھی تو مجھے لگا شاید اس کے پاس چلی گئی ہوں گی لیکن جب میں نے دبیے کو کھولا تو میں حیران رہ گئی کہ اس کے اندر تو پیسے تھے اور جتنے پیسے تھے ان کو جمع کرنے کے لیے تو اسے دو سے تین سال چاہیے تھے کیونکہ ہمیں زیادہ جیب خرچ نہیں ملا کرتا تھا اور ان دو تین سالوں میں بھی میں نے پیسے جمع کیے تھے جو ان پیسوں سے آدھے بھی نہیں تھے جبکہ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتی تھی اور میری بہن تو اپنے فون میں بیلنس بھی کرواتی تھی کپڑے جوتے بھی لیتی تھی چوکلیٹ بھی کھاتی تھی اور آئے دن میکپ کی کوئی نہ کوئی چیز لے لیا کرتی تھی پھر اس نے پیسے کہاں سے لیے میں نے سوچا اس سے پوچھوں گی تو یہ جھوٹ بولے گی کہ کسی اور کے ہیں یا میرے پاس تو ہے ہی نہیں میں نے پیسے اٹھا لیے کہ جب یہ دیکھے گی کہ پیسے نہیں پڑے تو پھر کسی نہ کسی سے سوال کرے گی اور اس نے اس دن دیکھ لیا کہ وہاں پر پیسے نہیں ہیں اب اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی وہ پوچھنا بھی چاہتی تھی اور پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی اس کا مطلب کہ اس کے دل میں چوٹ تھا اس نے امی سے پوچھا کہ آپ نے میرے کمرے کی صفائی کی ہے تو امی نے کہا نہیں مریم نے کی تھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم نے میرے کمرے کی صفائی کی تھی میں نے کہا ہاں میں نے کمرے کی صفائی تو کی تھی اس نے کہا کہ تمہیں میری کوئی چیز نہیں ملی دراز میں رکھی ہوئی تھی میں نے کہا نہیں میرا دراز میں کیا کام ہے میں نے تو صرف چھاڑو کیا تھا اس بات پر وہ خاموش ہو گئی لیکن دو تین دن گزر گئے پھر ایک دن کہنے لگی کہ میرے پیسے واپس کرو مجھے پتا ہے تم نے اٹھائی ہیں کیونکہ جس دن تم نے صفائی کی تھی اس دن سے ہی صفائی ہوگا ہے آخر اس کے ہونٹوں پہ بات آ ہی گئی میں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ اتنے سارے پیسے تم نے کہاں سے لیے ہیں اس نے کہا جہاں سے بھی لیے ہیں وہ پیسے میرے ہیں مجھے واپس کر دو جب میں نے انکار کیا تو اس نے چھگڑا کرنا شروع کر دیا اور بلاخر میں نے اس کے پیسے اسے واپس کر دیئے میں نے کہا کہ یہ لو اپنے پیسے لیکن جو کچھ تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے اگر اس کا تعلق اسی غلط بات سے ہوگا تو میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گی جس جگہ ہمارا رشتہ ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا تھا ان کو یہ رشتہ قبول تھا لیکن جو ان کا خوبصورت بیٹا تھا اس کا رشتہ انہوں نے میرے ساتھ کرنے کی بات کی اور جو دیکھنے میں مناسب تھا اس کا رشتہ میری بہن کے ساتھ یہ بات میری بہن کو بالکل بھی حضم نہیں ہو رہی تھی اس نے کہا کہ انہوں نے کس طرح کی جوڑی بنائی ہے خوبصورت بندے کے ساتھ خوبصورت عورت کی جوڑی بنانی چاہیے تھی نا اس نے یہ بات بہت آرام سے کر دی میری ماں نے کہا کہ زیادہ ہی بولتی ہو تم اپنی زبان اپنے سسرال میں جا کر ہی چلانا ان کی مرضی انہوں نے جس کو بھی پسند کیا اور اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں بہنوں کی شادی وہاں پر ہو جائے کس سے ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ ہی ملے گا میری بہن شادی سے اداس تھی لیکن اب رشتہ پکا ہو چکا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لئے خاموش ہو گئی لیکن میری امی بھی کافی پریشان تھی پھر انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی امی نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ جو خاندان ہے بہت ہی پرانا اور بڑا ہے یہ لوگ بہت امیر ہیں اور ان کا کاروبار بھی ہے اس لئے اگر اس گھر میں تمہاری شادی ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی خوشی رہے گی کہ تم لوگ ایک اچھے گھر میں گئی ہو جہاں پر تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی یہاں تک کہ گھر کے کام بھی نہیں کرنے ہوں گے پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے ہیں بس ذرا پرانے خیالات کے ہیں اسی لئے وہ ایک رسم کرنا چاہتے ہیں میں ان کی بات پر متوجہ ہوئی یہ وہی رسم تھی جس کا ذکر لڑکی کر رہی تھی امی نے ہم دونوں بہنوں کو بٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جس لڑکی سے ہماری شادی ہو رہی ہے وہ کہیں پہلے کسی کے ساتھ رشتے میں تو نہیں رہ چکی اسی لئے وہ تم دونوں بہنوں کا کمارا پانچ چیک کرنے کے لیے ایک رسم کریں گے جو کافی عجیب ہے تم لوگوں کی شادی ہو جائے گی اور تمہیں ایک مرتے کے ساتھ اکیس دن تک ایک کمرے میں رہنا ہوگا ہم نے یہ بات سنی تو ہم حیران رہ گئے مجھے ڈر لگنے لگا میں نے کہا کہ امی یہ کس طرح کی بات ہے امی نے کہا کہ بس یوں سمجھو کہ یہ تمہاری خوشحال زندگی کا ایک چھوٹا سا مشکل حصہ ہے جس کو تم لوگوں نے پار کرنا ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے ویسے بھی تم دونوں اس رسم کو پاس کر لوگی جب امی نے یہ بات کی تو میری بہن اچانک سے سنجیدہ ہوئی اس نے کہا کہ پاس کر لوگی کا کیا مطلب ہے کیا اس میں کوئی فیل بھی ہو سکتا ہے میری ماں نے کہا کہ ہاں بلکل تب ہی تو یہ رسم کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ پہلے کچھ غلط کر چکی ہے تو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا میری بہن نے کہا یہ کیسے پتا چلتا ہے امی نے کہا یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ میں نے تو یہ رسم کبھی نہیں کی کیونکہ میں اس خاندان میں تو نہیں آئی یہ تو ان لوگوں کا پتا ہوگا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر لڑکی اس میں فیل ہو جائے تو پھر اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لڑکا اس کے ساتھ نہیں رہتا اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے سب کو یہ بات پتا چل جاتی ہے پھر اسے کوئی بھی شادی نہیں کرتا میں نے امی سے کہا تو پھر یہ رسم شادی سے پہلے کروانی چاہیے نا کہ شادی ہی نہ ہو امی کا کہنا تھا کہ نہیں شادی کے بعد کروائی جاتی ہے تاکہ اس لڑکی کو سزا ملے گی اور سب کو پتا چلے گا اس کی شادی ٹوٹ گئی ہے اور پھر کوئی بھی اسے نہ اپنائے امی نے کہا کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے اپنے ماباپ کی عزت خراب کی ہے تو بے شک اس کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو غلط بات ہے نا ہماری ماں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی انہوں نے ہمیشہ اچھی بات بتائی تھی ان کو ہم دونوں پر پورا یقین تھا میری بہن کافی پریشان تھی اس نے کہا کہ امی آپ ان کو منع بھی تو کر سکتے تھے آج کل ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے امی کا کہنا تھا کہ جب ہمارے دل میں کچھ چور نہیں ہے تو ہم کیوں برا منائیں اور ہم کیوں کہیں یہ رسم نہیں کرنی اس طرح وہ سوچیں گے کہ شاید ہماری بیٹیاں خراب ہیں مجھے پورا یقین ہے تم دونوں پر اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ تمہارے دباؤ میں آ جائیں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ لڑکیاں بہت اچھے خاندان کی ہیں پھر تمہاری زیادہ عزت ہوگی بیٹا اور پھر اس رسم سے کیا فرق پڑتا ہے شادی شدہ زندگی کے شروع میں تو سب کو ہی مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ دن گزر جائیں گے بس تم لوگ اس کمرے میں رہنا کھانا پینا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا میں نے امی سے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہو رہی ہے کیا ہمیں ایک ہی کمرے میں رکھا جائے گا تو میری ماں نے کہا کہ یہ تو نہیں پتا اس کے بعد میری بہن شادی سے انکاری ہو گئی اس نے یہ وجہ بتائی کہ میری شادی جس انسان سے کر رہے ہیں مجھے اس کی شکل پسند نہیں آ رہی لیکن ایسی بات نہیں تھی میں جانتی تھی کہ بات ضرور کوئی اور تھی کیونکہ یہ لوگ بہت امیر تھے اور میری بہن کو ہمیشہ سے بڑے گھر میں شادی کرنے کا شوق تھا ویسے بھی وہ لڑکا دیکھنے میں اتنا برا نہیں تھا میری بہن شادی سے انکار کر رہی تھی وہ بلکل بھی بات نہیں مان رہی تھی یہاں تک کہ میرے ابو نے اس کی زبدوستی شادی کروائی انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو تمہاری بہن کی بھی شادی نہیں ہوگی اور تمہاری وجہ سے ہم تمہاری بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے تم نے ساری زندگی ہماری کون سی بات مانی ہے ہمیشہ اپنی مان مانی کی ہے اور اب یہ نہیں ہوگا ہم دونوں کی شادی کا دن تیہ ہو گیا ہماری شادی ہو گئی اور ہمیں چرچ سے ہی اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں پر ہمیں اکیس دن تک رہنا تھا وہاں تو واقعی ایک مرتا پڑا ہوگا تھا لیکن اس کے چہرے پر کپڑا پڑا تھا مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا میری بہن کو دوسرے کمرے میں رکھا گیا تھا ہم کو سب لوگوں نے تسلی دی تھی اور سب لوگوں نے ہمیں ایسے محسوس کروایا تھا جیسے ہم لوگ بہت بڑا پہاڑ سر کرنے جا رہے ہیں ہمارے شہروں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی بس شادی میں وہ ہمارے ساتھ تھے اس کے علاوہ ہماری ان سے بھی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی جب ہم یہ رسم پوری کر لیتے تب وہاں سے ہی اپنے گھر کو چلے جاتے اس کمرے میں ہمارے سونے کے لیے بستر بھی تھا کھانے پینے کا سامان بھی کھڑکی سے اندر آ جاتا تھا مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا لیکن میں وہی پر موجود تھی ایک ہفتہ بھی گزرا تھا ابھی سے دل بہت اداس ہو رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ مردے کو اتنے دن تک یہاں پر رکھا ہے اور اس کے اوپر کوئی دوائی وزہرہ لگائی ہوگی تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے میری بہن کا کیا حوال ہو رہا ہوگا وہ تو میرے سے بھی زیادہ ڈر پوک تھی اور اس میں صبر بلکل بھی نہیں تھا دن اسی طرح گزرتے چلے جا رہے تھے پورا دن گزارنا بہت مشکل تھا لیکن میں اپنے ساتھ بائبل لے آئی تھی اور وہیں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی تو میرا دن آسانی سے گزر جاتا تھا اور مجھے ڈر بلکل نہیں لگتا تھا ایک رات میں سکون سے سو گئی اور صبح میری آنکھ کھلی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں حیران رہ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا کیونکہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اکیس دن پورے کرنے ہیں اور ابھی تو صرف تیرہ دن ہوئے تھے لیکن سامنے کا منظری کافی عجیب تھا اور میری آنکھوں کے سامنے تھا جس جگہ پر اس مردے کو رکھا گیا تھا وہ وہاں پر تھا ہی نہیں یہ کمرہ تو بہت ہی چھوٹا تھا عام کمرے سے بھی چھوٹا یہاں پر تو کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی کہیں اور جانے کا راستہ تھا بس ایک دروازہ اندر آنے کے لیے جس کو باہر سے بند کیا گیا تھا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے صرف کھانے کی ٹری اندر آتی تھی جیٹ پر ایک باتھروم بنایا گیا تھا اس کا بھی دروازہ نہیں تھا میں کافی ڈر گئی اور میں باتھروم کی طرف جانے لگی وہاں تک جاتے جاتے مجھے اتنا ڈر لگا جتنا زندگی میں آج تک نہیں لگا تھا لیکن باتھروم کے اندر بھی کوئی نہیں تھا اور میں کافی پریشان تھی اور تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کے بعد دروازہ کھل گیا مجھے باہر نکالتے ہی میرے گلے میں سب پھولوں کے ہاتھ ڈالنے لگے میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہاں سے مجھے لے گیا مجھے کمرے میں چھوڑ دیا گیا جہاں میری عمر کی تین چار لڑکیاں تھی انہوں نے کہا مبارک ہو تم نے رسم پوری کر لی مجھے میرا شادی والا سوٹ پھر سے پہنے کو دیا گیا مجھے کہا گیا کہ اچھی طرح نہاد ہو کر تیار ہو جاؤں لڑکیاں تیار ہونے میں مدد کریں گی میں تیار ہو گئی اور اس کے بعد مجھے میرے گھر میں لے جایا گیا جو میرے شوہر کا گھر تھا وہاں پر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا اور میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے اور اس نے مجھے سونے کی چین تحفے کے طور پر دی اور میرے گلے میں پہنا دی اس میں بہت ہی پیارا سا کراس بھی بنا ہو گا تھا میں نے کہا کہ کیا میں نے رسم پوری کر لی ہے اس نے کہا کہ ہاں تم نے رسم پوری کر لی ہے میں نے کہا اور میری بہن نے بھی کر لی تو میرا شوہر خاموش ہو گیا اس نے کہا یہ باتیں بعد میں کریں گے پہلے ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی دوسرا دن تھا میری بہن گھر میں نہیں تھی میں کافی پریشان ہو گئی میری امی ابو نے کہا کہ تم گھر آجو تمہاری دعوت ہے جب میں وہاں گئی تو میری بہن کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور کافی اداس لگ رہی تھی کسی سے بات نہیں کرتی مجھے دیکھ کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں نے امی سے کہا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ امی نے کہا کہ اس نے رسم پاس نہیں کی میں حیران رہ گئی میری ماں ہاں میں سر ہلا رہی تھی میری ماں نے رونا شروع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اس کا ایک لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس سے یہ پیسے بھی لیا کرتی تھی مجھے ان پیسوں کا خیال آیا جو میری بہن کے پاس تھے اب مجھے سمجھ آیا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور اس نے اس لڑکے کے ساتھ آخری حد بھی پار کر لی تھی میں نے کہا لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے کیسے پتا چلا ان لوگوں کو اس رسم سے یہ کیسے سامنے آگئی بات میری امی کا کہنا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا آدمی ہے جس نے یہ رسم اجاد کی اس کے خاندان کی نسل سے ہے وہ سات دن تک مردے کی طرح وہاں پر لیٹا رہا جب تم لوگ سو جاتی تھی تو وہ کھانا کھاتا تھا تم لوگوں کے کھانے میں نین کی تھوڑی سی دوائی ڈالی جاتی تھی تاکہ تم لوگ پرسکون ہو کے سو جاؤ تم لوگوں کو پتا نہ چلے کے بعد میں کیا ہو رہا ہے تمہاری بہن وہاں پر فون لے گئی تھی اور فون پر اسی شخص سے باتیں کر رہی تھی اسے کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے لیکن جس انسان سے میری شادی ہوئی ہے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں اس لیے ہم لوگ شادی کے بعد بھی تعلق رکھیں گے اس آدمی نے یہ بات سن لی اور اس کو سب کچھ کتا چل گیا یا اس کے بعد جلد ہی رسم ختم ہو گئی اور جب تم کمرے میں بیٹھی تھی تم بائبل پڑھ رہی تھی تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور تمہارے بارے میں پہلے ہی پتا چل گیا وہ کوئی عام انسان نہیں جو وہاں پہ لٹا ہوگا تھا وہ دو بھائی ہیں اور دونوں کسی سے بات نہیں کرتے اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں یعنی اس کمرے میں جو مردہ لٹایا گیا تھا وہ دراصل کوئی مردہ نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا میں نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوگا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے امی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی اسے ذرا محسوس ہونے دو کہ اس نے غلط کیا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہیں پتا ہے سب کو یہ بات پتا چل گئی ہے اب اس خاندان میں سے تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا اور ہم لوگ بھی اس کے لیے یہ علاقہ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے محسوس کرنے دو وہ کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اسے تسلیح دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کہ جس کے ساتھ اس نے غلطی کی اسی کے ساتھ اس کی شادی کیوں نہیں کرواتے امی کا کہنا تھا کہ یہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے سوچا کہ اسے اسی کے ساتھ بھیج دیں گے لیکن وہ شخص کوئی عیاش آدمی تھا اس کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس نے اس کو بے وکوف بنایا اور یہ سمجھتی رہی کہ وہ اس کو چاہتا ہے وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا وہ اس کو اپنے گلے کا ڈھول نہیں بنانا چاہتا یہ بہت بڑی بے وکوف ہے اس کی بے وکوفی کی وجہ سے ہماری بہت بے عزتی ہوئی ہے جب اس کو کمرے سے نکالا گیا تو سارے لوگ باہر جمع تھے جو اس کو باتیں سنانا چاہتے تھے برا بلا کہنا چاہتے تھے ڈھکے دینا چاہتے تھے لیکن یہ تو ان کی نیکی تھی کہ اس کو صحیح سلامت یہاں بر بھیج دیا ان لوگوں نے اور اب وہی ہوگا جو اس کی قسمت میں ہوگا ہماری بیٹی ہے ہم اس کو سڑک پر پھینک نہیں سکتے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اپنی بہن کے لیے پھر بھی کچھ کنا چاہتی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ بات اب سب کو پتا چل گئی تھی امی نے کہا کہ تم اس معاملے میں نہیں بولو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو میں اپنے گھر واپس آگئی میں اپنے گھر میں بہت ہنسی خوشی رہ رہی تھی میرا شہر بہت اچھا ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے یہ لوگ واقعی بہت امیر ہیں اور یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں اس لیے یہاں پر میری بہت عزت کی جاتی ہے میری بہن کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا اپنا معاملہ اور اس کا اپنا شکر ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی بہن ہوں لیکن وہ لوگ ایسے کیوں کہتے کیونکہ میں ثابت کر چکی تھی کہ میں بالکل بھی اپنی بہن جیسی نہیں تھی مجھے نہیں پتا کہ میری بہن نتی بے وقوف ہے کسی کے باتوں میں آ کر اس سرد تک چلی جائے گی امی نے ٹھیک کہا تھا کہ جب ہمارے دل میں کوئی چور نہیں تو ہم یہ رسم کرنے سے کیوں گھبرائیں لیکن میری بہن اس لئے انکار کر رہی تھی کیونکہ اس کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ وہ غلطی کر چکی ہے اب میں اس کے لئے صرف دعا ہی کر سکتی تھی وہ ابھی بھی نہیں بدلی زیادہ برتمیز ہو گئی ہے میرا نام بھی نہیں سنا چاہتی میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور میرا شوہر بہت اچھا ہے میری بہن کو پہلے بھی میں کچھ خاص پسند نہیں تھی لیکن اب تو وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے پر میں کچھ نہیں کر سکتی